دوستو آز بتاؤں گا میں ہوتل ہے ان ریشنٹ میں سب سے زیادہ بنائی جانے والی مکس ویجیٹیبل سبجی نمسکار دوستو سواگت ہے میرے کچن میں آپ کا میں ہوں سیپ چندن دوستو مکس ویجیٹیبل بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ لیجئے گازر ہے بینس ہے مٹر ہے اور پھلگو بھی ہے آپ کے پاس گھر پر جو بھی ایبلیبل آپ لے سکتے ہیں اس کو باریک تیس طرح سے کیوپ میں کٹ لیجئے گا اس کے بعد پانی گرم کر لیجئے گا اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیجئے گا اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو کھڑا کھڑا بیجیٹیبل جس کو بولتے ہیں وہ رکھنا ہے اب سے کم اسی پرشنٹ ہی اس کو پکانا ہے یہ بیجیٹیبل بوائل ہو چکا ہے اس کو میں چھاند دوں گا اب پین میں لیجئے گھین یا تیل جو بھی آپ کے پاس ایبلیبل ہو میں ڈالیے دو لال مرچ جیرہ پر سا ہینگ جیرہ کو تڑکنے دیجئے گا اب اس میں ڈلے گا چاپ اونین پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک اس کو بھونیے اور پیاز ہلکا سا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس میں ڈال دوں گا میں گارنک جنجر کا پیشٹ ایک چمچ کوئی پیاز کے ساتھ پکاؤں گا اب اس میں ڈلے گا ٹماٹر کا پیشٹ جس کو میں نے پیشٹ پیوری کر چکا ہے پھلا کاجو پیسا ہوا اس میں ڈلے گا لال برچ خلدی پاؤڈر سانسار نمک پھلا پاؤڈر ایک چمچ اس میں پانی ڈال دیجئے گا اس سے تین منٹ اس گریبی کو پکائیے آپ دیکھ سکتے ہیں گریبی اس کی پک چکی ہے میں ایڈ کر دوں گا جو میں نے بوئل بیجیٹیبل کر رکھا تھا تو پڑ دے گا سردانو سا بھوڑا دھنیا ایڈ کر کے لئے ڈال دوں گا تھوڑا کسوری میتھی اور فرینڈس اس کو تین سے چار منٹ ہلکے آنس میں اور پکائیے اس کے لئے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈس قریبا یہ مکس بیجیٹیبل جو ہے وہ بن چکی ہے تھوڑا فینسنگ کروں گا میں اس کو اس کرنے کے لئے ایک چمج ڈالوں گا اس سے میں کریم آپ چاہے تو گھر پر ملائی بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمج بٹر سوات کے لئے اور اس کو ہلکی آنس میں پکائیے تھوڑی سے اس طرقے سے تھوڑا ڈالوں گا اس میں ادھرک کے لچھے پنیر کے دو چار کیوب سے بھی ڈال دوں گا تو دوستو تیار ہے مکس بیجیٹیبل جس کو آپ اپنے گھر پر بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں جائکی دار ہے پوشٹک ہے اور لجیز ہے تو فرینڈز گرما گرم مکس بیجیٹیبل جس کو آپ نام روٹی پراتھے کے ساتھ لے سکتے ہیں بڑا ہی جائکی دار اور لجیز ہے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو فرینڈز آپ لے آپ نے پریوار کے ساتھ مکس بیجیٹیبل کا آنند اور سوست رہے مست رہے